اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہم محمد نعیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو علم کی وادی تو آج بیالوجی کا ہمارا لیکچر ہے بیالوجی کی ڈویجنز اور اس کی شاخیں ڈویجنز کو کالا ہم نے ڈسکس کر لیا تھا لیکن آج ہم ان شاخوں کے بارے میں پڑھیں گے جو بیالوجی کی ڈویجن کو کلاسیفکیشن کر کے کلاسیفائی کر کے یعنی کہ تقسیم کر کے ڈویجنز سے شاخن بنتی ہیں وہ ہیں صاحب سے پہلے نمبر پہ ہمارفولوجی ٹھیک ہے مارفولوجی اس کا تعلق جانداروں کی بناوٹ اور ساختوں کے مطالعہ سے یعنی کہ یہ جو مارفولوجی ہے یہ جانداروں کی بناوٹ یعنی کہ جاندار کیسے بنا اور اس کی ہڈیوں کا سانچہ کیسے بنا یعنی کہ اس کے اندرونی ساخت سے کیا مطالعہ ہے یعنی کہ اس کے ساخت کیسے بنی جاندار کی تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے مارفولوجی تو سیکنڈ نمبر پہ اناٹمی انہاٹمی یعنی کہ اندر اندیس ساختوں کے متعلق علم ہے یعنی کہ جو بھی جاندار بنا اس کے جو اندر پائے جانے والی ساختے ہیں اس کے متعلق کرنا یعنی کہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا انہاٹمی کہلاتا ہے تو تھرڈ نمبر پہ ہے ہسٹرولوجی یعنی کہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے ہسٹرولوجی جانداروں کو ٹیشو کو مایکروسکوم کی مدد سے متعلق کرنا یعنی کہ جانداروں کو جو بھی ٹیشو ہے یعنی کہ ہر جاندار ٹیشو سے مل کر بنتا ہے سیل سے مل کر بنتا ہے اور سیل ٹیشو سے مل کر بنتا ہے تو جاندار کے ٹیشو کا مایکروسکوم کی مدد سے متعلق کرنا ہسٹرولوجی کا راتا ہے تو چوتھا نمبر پہ ہے سیل بیالوجی یعنی کہ سیل اور سیل میں پائے جانے والی جاندار یعنی کہ ہر جاندار سیل سے مل کر بنتا ہے لیکن سیل میں بھی کوئی جاندار ہوتے ہیں جو سیل کو بناتے ہیں اسی وجہ سے اس کو سیل بیالوجیک کہتا ہے سیل اور سیل میں پائے جانے والے جاندار آرگنلز کی ساختوں آرگنلز یعنی آرگنز آرگنز کی ساختوں اور افعال کا مطالعہ سیل بیالوجیک کہلاتا ہے تو اس میں سیل کے تقسیم یعنی سیلڈویجن کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے سیلڈویجن سیلڈویجن یہ نہیں کہ سیل کی تقسیم یعنی کہ سیل کا ایک سے زیادہ سیل میں تقسیم ہونا سیلڈویجن کہلاتا ہے تو آگے آگے آپ فضیال ہو جائیں یعنی کہ یہ جسم سے لیٹرڈ فیزیو سے اس میں شاخ اس شاخ میں جانداروں کا جسم میں سر انجام دیے جانے والے افعال کے بارے میں علمہ حاصل کیا ہے سر انجام دیے جانے والے افعال یعنی کہ اس میں جو جاندار کی بوڈی جو افعال یعنی کہ جو کام سر انجام دے رہا ہے اس کے بارے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے فضیالوجی میں تو جنیٹیکس یعنی کہ مرسی خصوصیات جینز کا مطالعہ جینز یعنی کہ ڈی یعنی کا مطالعہ اور وراثت میں ان کا کردار کا علم جنیٹیکس کہلاتا ہے یعنی کہ وراثت سے مراد خصوصیات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جانا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیسے ہو جانا یعنی کہ ایبریولوجی آگے آگے ایبریولوجی ایبریو ایبریو یعنی کہ جب بھی کوئی ایک پودا نیاب ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ایبریو میں کنورٹ ہوتا ہے بیجو تبیج کے اندر ایبریو ہوتا ہے جو ایک مکمل پودا بڑھتا ہے ٹھیک ہے ایبریو سے مراد ایک مکمل جاندار کے بڑھنے کے عمل یعنی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ ایبریولوجی کہلاتا ہے یعنی کہ بہٹ جانا ڈیولپ کرنا گروہ کرنا کا عمل مطالعہ ایبریولوجی کہلاتا ہے آگے کا ٹیکسانومی یعنی کہ تقسیم کرنا ٹیکسانومی نومی نام رکھنا اور تقسیم کرنا ٹھیک ہے اس میں ہے جانداروں کے سینسی نام رکھتے ہیں اور ان کی تقسیم یعنی کلاسیفکیشن کرتے ہیں پلینٹولو جی پلانٹولوجی یعنی فوسل فیول سے ریلیٹر ہے تو فوسل کے مطابق فوسل فیول کے مطالقہ پلانٹولوجی کہتے ہیں فوسل سے براد ناپید ہو چکے جاندار کے باقیات ناپید سے براد یعنی کہ ایسے جاندار جو بہت یعنی کہ ان جن کی بڑیات نہیں ہو یعنی کہ وہ ختم ہو چکے ہوں صرف ان کی باقیات بچی ہو پیراسائٹولوجی یہ شاخ پیراسائٹس کے مطالق ہے پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر جوہیں پیراسائٹس ہیں کیونکہ یہ جسم پر رہتی ہیں اور پیراسائٹس ایسے جاندار ہوتے ہیں جو کسی جاندار کے جسم پر رہتے ہیں اور بدلے میں ان کا نقصان پہنچاتے ہیں تو بائیو ٹکنالوجی یعنی کہ بائیو سے مراد زندگی ہے اور ٹکنالوجی سے مراد فائدہ ہے اس کا تعلق جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرنا ہے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے یعنی کہ ایک جاندار سے ایسا مادہ حاصل کیا جس سے دوسری جاندار کا فائدہ ہو تو اس کو بائیو ٹکنالوجی کہتے ہیں آگے 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 ایمینولوجی یعنی کہ ایمیون سسٹم سرلیٹر ہے یہ جانوروں کے مدافتی نظام یعنی ایمیون سسٹم کا علم ہے جس میں جو جسم میں نقصان تھا مایکرو آرگنزم کے خلاف دفاع کرتا ہے یعنی کہ ہر جاندار میں ایمیون سسٹم ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی بیماری آتی ہے یا کوئی بھی اس کا ریلیٹر بوڈی بھی کوئی بھی فنکشن وغیرہ آؤٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو امیون سسٹم کنٹرول کرتا ہے تو امیون سسٹم میں جو نقصان تھا مایکرو آرگنزم کے خلاف جو امیون سسٹم میں نقصان دینے والے مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں تو یہ ان کی خلاف دفاع کرتا ہے یعنی ان سے بچاتا ہے جسم کو آگیا کہ انٹولوجی بیالوجی کی یہ شاخ ہے جس میں حشرات کے مطلق علمہ اصل کیا حشرات یعنی کیڑے مکڑوں کے بارے بھی علمہ اصل کیا جاتا ہے تو یہ آگیا انٹولوجی سب سے انٹ پر ہے فارماکولوجی عدویات کے جسم پر ان کے اثرات کا علم فارماکولوجی میں حاصل کیا جاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی جاندار ہے اس کو کوئی بیماری لگ گیا ہے یا کوئی انجری ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے تو ہم اس کو میڈیسن دے کر اس کا وہ حصہ ٹھیک کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی جاندار بیمار ہو جاتا ہے بیمار ہونے کے بعد ہم ڈاکٹر کو چیکم کرواتے ہیں چیکم کروانے کے بعد وہ اس کو دوائی دیتا ہے دوائی دینے کے بعد وہ جسم کا جو حصہ خراب ہوتا ہے یا اسے فیور ہوتا ہے یا کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کر دیتی ہے تو اسی وجہ سے اس کو فارماکولوجی سے ریلیٹڈ اس سے علمہ اصل کیا جاتا ہے یعنی کہ عدویات کے بارے میں یعنی کہ عدویات کے بارے میں علمہ اصل کرنا اور ان کا جسم پر اثرات کے بارے میں علمہ اصل کرنا آئیے اور لیکچر کے سمجھ آئیے تو کمنٹر لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں